فالدین کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا تو جب کوئی خبر حضرت حارسہ کو نہیں ملی تو انہوں نے بچے کے غم میں شاعری شروع کر دی اور اتنی غم زدہ شاعری اور اشعار کہتے کہ جو سنتا اسے ان کا دکھ اپنا دکھ لگنے لگتا ان کی شاعری پھیل گئی تو کسی شخص نے آ کر ان کا اطلاع دی کہ آپ کا بچہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیکھا ہے چنانچہ یہ چند افراد آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا ماجرہ عرض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ہمارا بچہ ہمارے حوالے کریں جتنی دولت آپ مانگیں گے ہم آپ کو مو مانگی دولت دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں زید کو گلا لیتا ہوں اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں بغیر کسی معاوضے کے تمہارے حوالے کر دوں گا اور تم لے کے چلے جاتے ہیں لیکن اگر وہ انکار کرے تو پھر آپ کا اس کے ساتھ زبردستی کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا چنانچہ حضرت زید بن حارسہ کو بلایا گیا جب آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی اور ان کے والدین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کی کہ آپ نے تو انصاف سے بڑھ کر بات کی ہے ہمیں منظور ہے حضرت زید بن حارسہ والدین سے ملے اور اتنے عرصے کی جدائی دونوں کی آنکھوں سے آسو جاری ہے جب لے کر جانے کا کہا تو حضرت زید نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ یعنی اپنے حقیقی والد کے ساتھ نہیں جاؤں گا والد بہت حیران ہوئے انہوں نے پوچھا کہ اے بیٹے ایسے کونسی بات ہے میں آپ کا والد ہوں اتنے وقت سے آپ اغواہ ہیں ہمارے دل پہ کیا بیٹھ رہی ہے حضرت زید بن حارسہ نے جواب دیا کہ ابباجان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مجھے جو اخلاق حسنہ ملے ہیں آپ کے پاس بھی میں ان کا تصور نہیں کر سکتا ان اخلاق عالیہ کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا بچوں کی تربیت کرنے کا یہ انداز تھا کہ آج ہم اپنے بچوں کو یہ اخلاق دے رہے ہیں انہیں سکھا رہے ہیں یا اپنی اولاد اور بچوں کے سامنے ہم گھر میں تو تقرار بھی رکھے ہوئے ہیں ہم بچوں کو جھوٹ بولنے کا بھی کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر باہر یہ کہہ دو کہ اب وہ تو گھر پہ نہیں ہے مثال دے رہا ہوں اس طرح حقیقت نہیں باتے ہیں یا بچوں کو بات کرنے کا ہمارا انداز اور طریقہ اکار کیا ہوتا ہے ہر ایک ہم میں سے اپنے اوپر غور کریں تو یہ بات ہمارے سامنے کھلے گی کہ ہمارا بچوں کے ساتھ اس وقت جب ان کے دماغ کی تختی بلکل صاف ہوتی ہے اور جو ہم اس پہ لکھ رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے ان کی میمری کے اندر محفوظ ہو رہا ہے کل بڑے ہونے کے بعد اگر وہ بچہ وہی انداز تکلم وہی انداز اور اخلاق جو ہم نے اس میں انجیکٹ کیے ہیں وہ ہمیں رد عمل کے طور پر دے رہا ہے تو ہمیں پھر اس بات پر حسرت نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے ہمارا عدد کیوں نہیں کر رہے ہمارے بچے حسن سلوک کیوں نہیں کر رہے آپ بچے کو ڈاکٹر بنائے بہت اچھی بات ہے انجنئر بنائے وقیر بنائے سائنس دان بنائے ہمارے ملک کا نام روشن اور ترقی کی طرف جائے گا لیکن خدا کے لیے اس میں اس بات کو نہ بھولے کہ سب سے پہلے میں نے اسے مسلمان بنانا ہے اسے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ کرنا ہے اسے والدین کا بین بائیوں کا رشتہ داروں کا معاشرے کے حد فرد کا وہ احترام انسانیت کا سبق دینا ہے اگر ہم یہ فصل آج بیجیں گے یہ بیج ڈالیں گے کل یہی فصل ہمیں کاٹنے کو ملے گی آج ہم اولیاء اللہ کا نام تو بڑے عدب سے لیتے ہیں ان کے مزارات پر بھی جاتے ہیں اور جو ان کی تعلیمات نہیں تھی وہاں جا کر ہم وہ کام کرتے ہیں جو ان کی تعلیمات تھی کیا کبھی ان پہ بھی غور کیا آج اگر اللہ کے کوئی ولی اٹھ کے مزار سے باہر آ جائے جو خرافات وہاں پر ہوتی ہے کیا وہ برداشت کرے گا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالی نام سورہ ہوگا آپ نے گنج شکر کہنے کی وجہ کیا ہے شکر کا خزانہ ان کا لقب کیوں پر آنا تو فرید الدین ہے جب بچپن کی حالت میں ہیں معصوم بچے ہیں والدہ کی تربیت کا انداز دیکھیں بچے کو نماز کا عادی بنانے کے لیے شکر کی پڑیا مسلح کے نیچے رکھ دیتی اور کہتی کہ بیٹا جب تم نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں شکر دے گا سویٹ دے گا ان کو کھانے کی عادت تھی اچھی لگتی تھی وہ نماز پڑھتے اور اس کے بعد مسلح اٹھاتے نیچے سے شکر کی پڑیاں ملتی کھا لیتے اور حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کوئی بھی عبادت ہے سب سے پہلے وہ ریا ہوتی ہے دکھلاوہ ہوتا ہے پھر وہ عادت بنتی ہے پھر وہ عبادت بنتی ہے لہٰذا والدہ نے اسی حکمت کو اختیار کیا کہ اس کی عادت بن جائے اور سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بچپنے کے اندر جو بات بچے کی عادت بن جائے وہ پھر جاتے جاتے جاتی نہیں ہے پختہ جاتی ہے ایک دن والدہ کہی کام سے نکلی نماز کا وقت ہو رہا ہے آنے میں تاخیر ہو گئی اب اس والدہ کا رابطہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا اے باری تعالی آج فرید الدین کی ماں کی حکمت کا لحاظ کرنا آج بچہ جب مسلح بچائے گا اس امید پر کہ شکر کی پڑیاں ملے گی اور نماز پڑھنے کے بعد جب مسلح اٹھا کے دیکھے گا کہ آج ماں نہیں ہے پڑیاں بھی شکر کی نہیں ملی اس کا اعتماد اس کا توقل اس کا یقین تجھ سے کٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا اے اللہ میرا یقین بھی اس کا توقل بھی نہ توڑنا یہ دعائیں کرتے کرتے ہاپتی ہوئی گھر پہنچتی ہے بچے سے پوچھا بچے نے کہا کہ اممہ جان نماز تو پڑھنی لیکن جب لیکن کہا ان کا دل دھڑکا کہ ابھی پتہ نہیں یہ کیا بات کرے گا پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا لیکن بچے نے کہا اممہ جان لیکن آج جو شکر میں نے کھائی ہے اس کا ذائقہ پہنے کی شکر سے بہت اچھا تھا ماں کہنے لگی بیٹا پہنے تجھے فرید الدین کی ماں شکر دیا کرتی تھی آج تجھے فرید الدین کے رب نے شکر کھلائی میرے بھائیوں کیا ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ انداز تربیت اختیار کیا ہم تو خود نماز نہیں پڑھتے ہم خود مسجد نہیں آتے ہمارا لوگوں کے ساتھ خود حسن سلوک ٹھیک نہیں ہمارا پروسیوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف دیار نہیں کیا بچے کے دماغ میں یہ چیزیں نہیں جا رہے ہیں ہم کتنے جوہے اس بات پر پڑھاتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور یہ شریعت کا عقیدہ توحید کے بعد بہت پختہ حکم ہے لیکن ان بچوں کو اس راستے پر ڈالنا کس میں ہے کہ بیٹا خوش اخلاقی کسے کہتے ہیں جھوٹ سے دور رہنا کسے کہتے ہیں حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نسیتیں اپنے بیٹا کو کی یا بھنی عقل الصلاة نماز قائم کرنا وعمر بالمعروف اچھے کاموں کا حکم وانہا عن المنکر برے کاموں سے اجتناب برے کاموں سے روکنا اور آگے کیا بات کہیں وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَتْ ہائے وائے نہیں کرنی بردائش سے باہر نہیں ہونا بے سبرا نہیں ہونا آپے سے باہر نہیں چلا جانا قرآن اٹھا کر پڑھیں وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَتْ جب تجھ پہ کوئی مصیبت آئے تو سبر اختیار کرنا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بڑا پختہ کام ہے ہمت و جرت والا کام ہے جب آپ بچے کو یہ سبق دیں گے اور بچہ پریکٹیکل دیکھے گا کہ والد بھی یہی کرتا ہے اس پہ جب غم آئے مصیبت آئے پریشانی آئے کسی کے ساتھ معاملہ خلاف آئے سبر کرتا ہے الچتا نہیں یہ بات بچے کے ذہن میں بھی جائے گی کہ خوش اخلاقی اختیار کرنا یہ شریعت کا بھی حکم ہے میرے والدین بھی یہی کرتے ہیں وہ بھی اسی نہج کے اوپر پروان چڑھے گا حضرت لقبان حکیم نے اور کیا نصیحت فرمائی وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اپنے اوپر غور کر کے سنیے گا لوگوں کے سامنے گال پھلا کر بات مت کر زنین پر اکڑ کر مت چل اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر کرنا یہ اکڑ کے چلنا یہ بلکل بھی پسند نہیں ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِقِ اپنی چال میں اعتدال پیدا کر نہ تو یہ کہ اسراف کے اندر حد سے نکل جا اور نہ یہ کہ ہاتھ ایسا بند کر لے کہ کسی فقیر کو صدقت و کیا زکاة بھی ادا کرنے کا تیرا دل نہیں کرتا میرے بھائی بتا بچہ یہی کچھ سیکھے گا یا نہیں سیکھے گا جب بچہ دیکھے گا کہ والد بھی تو اکڑ کے چلتا ہے والد بھی تو تکبر کی باتیں کرتا ہے والد نے کبھی زکاة نام کی چیز نہیں دی اور علماء اولیاء بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی فقیر کو دو بچے کے ہاتھ میں دو کہ بیٹا یہ اس کو دے دو خود نہ دو تاکہ اس بچے کی عادت بنے کہ اہل ایمان تو صحیح ہوا کرتے ہیں سخاوت تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ سخاوت کو پسند فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا بچے کو پتا چلے کہ میرا والد تو اکڑ کے بات نہیں کرتا اکڑ کے چلتا نہیں ہے اس لیے میں بھی اسی عادت کو اختیار کروں گا اور شریعت متحرہ نے بھی یہی حکم دیا ہے بچہ جب دیکھے گا کہ میرا والد تو جھوٹ نہیں بولتا لہٰذا میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور اگر والد خود بیٹے کو کہے کہ یہ کام کہ دو یا کر لو اور حقیقت اس کے خلاف ہو تو اس کے دماغ اور دل سے اس بات کی اہنیت کہ سچ بولنا بھی کچھ ہوتا ہے کہ ختم ہو جائے گی وہ حضرت غوث العظم رحمہ اللہ تعالی آج اولیاء کی بات چل رہی ہے ان کی والدہ نے جب وہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تو ان کی کوٹ کے ساتھ چالیس درم سی لیے گی اور والدہ کی تربی یہ تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے کہ مومن کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا مومن کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا اس لیے کہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے راستے میں چور پڑ گے ڈاکو پڑ گے تلاشینی سب کی جب اس منہ انہیں بچے کی تلاشینینے لگے حضرت غوث العظم ان سے پوچھا کہ ریٹا تمہارے پاس کیا ہے تو آپ نے کہا کہ میرے پاس چالیس درم ہیں وہ تلاشی لے چکے تھے انہوں نے اس کو پکڑا سردار کے پاس لے گئے اس سے کہا کہ سردار یہ اس طرح کہہ رہا ہے اور اس کے پاس چالیس درم ہمیں من نہیں رہے سردار نے ان سے پوچھا کدھر ہے چالیس درم انہوں نے نکالے کہ یہ سیئے ہوئے ہیں وہ بڑا حیران ہوا اس نے کہا کہ لوگ تو مال چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا وہ حضرت غوث العظم فرمانے لگے کہ میری والدہ نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس ڈاکو نے اس ننے بچے کی تربیت سے یہ سبق سیکھا اسی وقت توبہ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنی اس چوری والے کام سے اجتناب کر لیا میرے بھائیوں آج ہم بچوں کو وہ تربیت دیں جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے آقا علیہ السلام نے جو تربیت حضرت زید بن حاریسہ کو حضرت انس کو حضرت انس دس سال آپ کی خدمت میں رہے آپ کے خادم رہے آپ کے وضو والا لوٹا اٹھایا کرتے تھے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ان دس سالوں کے اندر نہ مجھے کبھی ڈانٹا نہ جھڑکا اور نہ کبھی مجھے کسی بات سے انکار کیا اخلاقِ عالیہ کی اس سے بڑی مثال اور کیا مل سکتی ہے کہ آج ہم اس بات سے حرام ہوتے ہیں حضرت حسن حضرت حسین اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے اندر وہ تربیت دی کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے آج جب بہادری کی بات کی جاتی ہے علم کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے سامنے کس کا نام آتا ہے بہادری اور علم کس کے وصفے خاص ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی بہادری مشہور انہیں شیر خدا کا لقب دیا گیا جن کا علم کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی علم کا شہر ہے میرے بھائیو حضرت علی کے بچپن میں تربیت کس نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی اپنے زبان اقدس سے کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علم و حکمت کے اندر اور بہادری کے اندر آج حضرت علی جیسی کوئی مثال موجود نہیں ہے حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہو نہار لادلی بیٹی وہ تربیت فرمائی وہ تربیت فرمائی کہ آقا علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا اے فاطمہ تو جنت کی خاتین کی سردار بنے گی میرے بھائیو آج ہم اس طرز پہ اپنے اولاد کی تربیت کریں جو چیزیں ہمیں ناپسند لگتی ہیں جن کو شریعت نے غلط کہا ہم بچوں کے سامنے انہیں غلط کہیں اگر کسی نے حق بات پہ بچے کو ڈانٹ دیا تو ہم جا کر اس سے الجے نہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا آج تو اللہ معاف کرے یہ حالات ہیں استاد سبق کے لیے بچے کو ڈانٹ دے والد اس کے سکول پہنچ جاتا ہے کہ تم نے میرے بچے کو کیوں ڈانٹا وہ بچے کیا سیکھے گا تو اس لیے اس بات کا احتمال کریں کہ اگر ہم بچوں سے حسن سلوک چاہتے ہیں کہ بچے کی تربیت درست ہو تو ان کی بچپن کی بچپن ہوتا ہے گیارہ بارہ سال سے پہنے کا اس عمر کی تربیت ہم اسلامی خطوط پر کریں جو اللہ تعالی نے قرآن میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ارشاد فرمائے ہیں پھر وہ بچہ بڑے ہو کر اپنے والدین کا معاشرے کے ہر فرد کا مقام بھی سمجھے گا اور اسی حسن سلوک سے پیش بھی آئے گا رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ الْمُمِينَ